ہماری ہندی فلم انڈسٹری میں ایسے ایسے چمتکاری لوگ ہوئے ہیں کہ جب ان کی قصے کہانیاں اور ان کے کیے ہوئے جو کاری ہیں ان کے بارے میں جب ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو سہسا اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہوتا آج میں بات کر رہی ہوں مدن مہن جی کے مدن مہن صاحب جو کی بہت ہی بہت ہی گفٹڈ اور بریلینٹ میوزک ڈریکٹر تھے ان کی جو ایک گزل ہے فلم جہاں آ رہا میں وہ لی ہے میں نے آج اور اسے گایا ہے لتا جی نے لیکن خاص بات جو اس گیت کی ہے وہ یہ کہ مدن مہن صاحب کلیسکلی ٹرینڈ پرسن نہیں تھے جو کچھ انہوں نے سیکھا شاستی سنگیت کے بارے میں وہ بڑے بڑے گروہ استادوں کے بیچ بیٹھ کر ان کو سن کر ان کو سمجھ کر جو بھی انہوں نے سمجھا شاستی سنگیت کو وہ انہوں نے پوری طرح سے اپنے کمپوٹیشنز میں لگا دیا ہر سمی کلیسکل کمپوزیشن ہٹ ہے سپر ڈوپر ہٹ ہے اور آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے آج کا جنگیت ہے جو فلم جہاں رہا سریہا میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے وہ اس لیے خاص ہے کہ اسے اس کا جو پردھانی رس ہے اس لیلکس کے حساب سے اس گزل کا وہ ہے کرون رس یعنی کہ جدائی ہے ملن کا کوئی سکوپ نہیں ہے اور دکھ ویکت کیا جا رہا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مدن مہن صاحب نے اسے راگ بہار میں کمپوز کیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ راگ بہار جو کی ہرشو اللہز کا اومنگ کا پریم کا اور خوشی کا راگ ہے اس میں انہوں نے کرون رس کی ایک گزل کی رچنا کی اور اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک کافی تھاٹ کا پھنٹ دینے کے لیے اور کرون رس کی پردھانیاں اور چھائی دکھانے کے لیے انہوں نے اس میں ملہار کا فیوجن کیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ تال میں لوگوں نے بٹھایا راگ بہار اور راگ ملہار کا کہ جب ہم اس کیت کو اس گزل کو سنتے ہیں تو اس احسا یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کا لیجنڈری کام بھی کوئی مزیگ ڈیریکٹر کر سکتے ہیں ہاتھ سوفٹو یو مدن مہنجی آپ کی تعریف کے لیے شبد یا کچھ کہنے کے لیے بھی میں بہت بہت چھوٹی ہوں لیکن کمال ہے اور شاید اسی کو قدرت کی دین کہا جاتا ہے اسی کو چمتکار کہا جاتا ہے تو آج یہ گزل فلم جہارہ سے آپ سب کے لیے موسیقی 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 موسیقی